بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین وطاہرین عشق بار آنکھوں اور محبت سے مملو و مشہون قلوب و ازہان کو اور دلوں کو ہی یہ خبر ہے کہ صورت محبوب اور شبیہ مطلوب ان کے واسطے کتنی کشش اور جاذبیت کی حامل ہے کسی کا فہم و ادراک اس کا اندازہ اور اہاتہ نہیں کر سکتا لہٰذا ہمارے سلسلہ آلیہ وارسیہ میں ہمارے مرشدوں مولا و آقا حضور سرکار وارس پاک آلاللہ مقامہو کی شبیہ مبارک کی کیا اہمیت و منزلت ہے وہ تقریر و تحریر کی محتاج نہیں ہر ایک جان و دلِ عاشقہ فدائی ہے خدا نے یار کی صورت ہی وہ بنائی ہے ہمارے اصلاح میں جتنے بھی محبان وارس اور فقرہ وارس پاک گزرے ہیں ان کی مقدس آنکھوں اور محبت سے روشن دلوں میں بندہ نواز وارس بے قصہ کی صورت مبارک ہما وقت نور افشاں رہا کرتی تھی ان نفوس قدسیہ نے کبھی اپنے آقا کی تصویر کو ہر کسو ناکس کے سامنے بے پردہ نہیں رکھا یہ حقیر سید محمد رضا شارف وارسی کہتا ہے شیشہ دل میں رہے تنویر یار شیشہ دل میں رہے تنویر یار برسرے محفل نہ رکھ تصویر یار اس اسیری پر ہے شارف کیونہ ناز پھول کی لڑیاں بنی زنجیر یار مرشن پاک کی شبیہ مبارک کی تعظیم و تقریم اور عدب کا تقاضہ ہے کہ ہم اسے پردوں میں رکھیں یہ عدب ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا گھر قابط اللہ شریف پردے میں ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن شریف پردے میں ہے اور وہ خود پردے میں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے محبوبوں حضرت مولا علی مشکل کشاہ حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے انوار کو بھی اپنے عرش کے پردوں میں مستور رکھا چنانچہ رئیس المفسرین جو حضور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچہزاد بھائی بھی ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے ایک حدیث مروی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے سجدہ کیا تو آپ نے اللہ تبارک وطالعہ سے بوجہ فخر و نازرس کیا کہ اے میرے رب کیا تو نے کوئی مخلوق مجھ سے زیادہ محبوب پیدا کی ہے تب اللہ تعالیٰ نے عرش کے پردوں پر مقرر فرشتوں کی طرف وحی کی کہ پردہ اٹھا جب انہوں نے پردہ اٹھایا تو حضرت آدم علیہ السلام کو عرش کے سامنے پانچ صورت نظر آئیں عرش کی اے میرے رب یہ کون ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور یہ علی امیر المومنین ہیں اور یہ فاطمہ میرے بیٹی کی بیٹی کی میرے نبی کے بیٹی ہیں اور یہ دونوں حسن حسین علی کے فرزن اور نبی کی اولاد ہیں علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو حضرات پنجتن پاک علیہ السلام کی زیارت سے خوشی اور مسرد حاصل ہوئی لہذا حدیث میں یہاں تلق موجود ہے تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خود خدا پاک نے اپنے محبوبوں کو پردے میں مستور رکھا ہمارے آقا و مولا حضور سرکار وارث پاک انہی حضرات پنجتن پاک علیہ السلام کے چمن کے خوش رنگ کھول ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ اپنے بزرگوں کی روش کے خلاف آج موبائل پر آقا کی تصویر مبارک اور شبیح مقدس ادم اور تعظیم کو بالائے تاک رکھ کر ہر خاص و عام کے لیے ڈال رہے ہیں اللہ کی پناہ یہ محبت نہیں بلکہ جانے ان جانے ہم بہت بڑی بے عدبی کر رہے ہیں چنانچہ ہماری گزارش ہے کہ محترم اور مہتشم لائق صد احترام و تعظیم منیجر آستانہ آلیہ دیوہ شریف کی تلقین اور تنبیح پر عمل کرتے ہوئے سرکار عالم پناہ کی شبیح مبارک کو سوشل میڈیا پر کوشت نہ کریں اور جو کچھ موصوف نے تلقین فرمائی ہے اس پر عمر کریں یہ اعلان عزرت بابا حسن رضا شاہ وارسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مقدس اور دربار شریف سے کیا جا رہا ہے سید محمد رضا وارسی شارف کولکتا سید محمد کیا جایت